بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو اور چینل ٹیکنیکل اردو تو آج ہم جو ہے 6.2 لیکچر کریں گے 6.1 میں ہم نے ڈیمینشن کی سیٹنگ ساری دیکھ لی تھی وہ ڈیسکرپشن میں جو ہے لنک موجود ہے اب وہاں سے اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہو جاتا ہے جب آپ ڈیسکرپشن اوپن کریں گے تو لیکچر وائز سارے لنک آپ کو مل جائیں گے تو چلیئے آج ڈیمینشن کانٹینیو پڑھنی ہے ڈی سی او جس کا الیس ہے شارٹ کمانڈ ہے اور ڈیمینشن بیس لائن جس کا ڈی بھی یہ شارٹ کمانڈ ہے آٹوکرڈ میں چلتے ہیں میں نے پہلے سے ایک اوبجیکٹ ڈراؤ کر کے رکھا ہے تاکہ ہمارا ٹائمز آیا نہ ہو سب سے پہلے ہم ڈی ایل کمانڈ یوز کرتے ہیں جو ہم آلائن ڈیمینشن کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل ڈیسکرپشن میں لنک موجود ہے میری پچھلی ویڈیو 6.1 لیکچر جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں ڈی ایل کرنے کے بعد فرسٹ پوائنٹ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ اب یہاں پہ چھوڑ دیا اب میں نے یوز کرنی ہے کمانڈ یہ والی کانٹینیو والی کانٹینیو ڈی سی او اس کے لیے ہمیں ایک ڈیمینشن پہلے دینی پڑتی ہے اب میں چاہتا ہوں یہ اگلی ساری ڈیمینشن میں کانٹینیو س لیتا جاؤں لیکن پہلی ہمیں دینی پڑتی ہے پہلی دیں گے جیسے ہی پھر ہم جب ڈی سی او پلائی کریں گے اس کے آگے سے آٹومیٹکل سٹارٹ ہو جائے گا اب میں ادھر ٹائپ کرتا ہوں ڈی سی او اور اینٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اینٹر کروں گا آپ دیکھیں اس کے آگے سے ڈائمینشن سٹارٹ ہو چکی ہے اب میں اگر یہاں تک لینا چاہتا ہوں ادھر کلک کر دوں گا یہاں تک لینا چاہتا ہوں تو دیکھو ادھر کلک کر دوں گا اے ایسی طرح میں ادھر تک لینے ہے یہ ٹین فٹ اس طرح ادھر تک آپ ادھر تک بھی لے سکتے ہیں اتنی میمارٹ ٹھیک ہے جدہ تک لینے ہے ادھر تک اور ادھر تک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک اس نے ٹین فٹ شوک آ دیا پھر یہاں سے یہاں تک پھر ٹین فٹ اسی طرح سی سی ٹو ڈسٹرس دی سے ڈی تک جو ڈسٹرس ہے دو فٹ پھر ڈی سے ای تک جو ڈسٹرس ہے دو فٹ پھر ای سے ایف تک جو ڈسٹرس ہے وہ ایک فٹ اس طرح سے اس نے سارا کچھ کانٹینیوسلی شو کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کانٹینیوس کی ڈائمینشن کو یوز کرتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں ایک ڈائمینشن دینے کے بعد آپ نے ڈی سی او ٹائپ کرنا ہے پھر آپ نے ڈی سی او سوری ڈی سی او اینٹر کرنا ہے جیسے ہی آگے ڈائمینشن سٹارٹ ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس پہلی ڈائمینشن کے ایرو پر کلک کریں گے تو پھر سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ادھر کلک کر دیا پھر ادھر کلک کر دیا پھر ادھر میں چاہتا ہوں یہاں سے میں اس کی ڈائمینشن جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ ہم ٹھیک ہوتی ہے تو اس کو چالو کرتے ہیں جی تو ہم یہاں پر تھے پھر میں نے یہاں پر کلک کر دیا یہ دیکھیں ابھی ایسکیپ کر کے کمانڈ سے بائیت اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ جو ای پوائنٹ ہے یہاں سے لے کر ایچ تک سارا ڈسٹنس سائر کر دیا باقی اسی طرح تو یہ تھی کانٹینیو ڈائمینشن کانٹینیو والی اس کے بعد ہم بات کریں گے بیس لائن ڈائمینشن کی ڈی بی یہ ٹھیک ہے کانٹینیو میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک الگ سے ڈسٹنس دکھایا ہے پھر یہاں سے یہاں تک الگ سے یہاں سے یہاں تک الگ سے اسی طرح ڈی سے ای تک الگ سے لیکن بیس لائن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ پوائنٹ سے ہی سارے ڈسٹنس کانٹ کرتا ہے یعنی یہاں سے اگر میں اے پوائنٹ سے کانٹ کروں گا تو اے سے بی تک پھر اے سے سی تک پھر اے سے ڈی تک ابھی میں ادھر ڈی بی اے ٹائپ کرتا ہوں ڈی بھی ہے اور انٹر کرتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس لائن کو سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس پہ کلک کر دیں پھر اس پہ کلک کر دیں گے پھر اس پہ اسی طرح آپ نے یہ ساری ڈائمینشن سیم لے لینی ہے یہ ابھی یہاں برباد سمجھنے والی ہے یہ آپ کو صحیح کلی یا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے یعنی یہ تھوڑا سا مطلب ڈسٹنس ہونا چاہیے نا اس کے اندر تو اس کے لئے کمانڈ ہے کمانڈ ہے اس میں ہم ڈائمینشن سپیس کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں اس کی بیس لائن ہمیں واضح نظر آئے تو آپ کمانڈ بار میں ٹائپ کیا کریں گے ڈیم سپیس ایس پی اے سی ای یہ نوڈ کر لیں جی اپنے پاس ڈی آئی ایم ڈیم سپیس ڈیم سپیس کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنے اس کے بعد پوچھے گا بیس لائن کو سلیکٹ کریں پھر آپ نے سب سے پہلے والی جو لائن ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے پھر انٹر کر دینا ہے یا سپیس پھر کہتا ہے جی باقی لائنوں کو سلیکٹ کریں آپ کیا کریں گے باری باری سب کو سلیکٹ کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے پھر آپ نے انٹر کر دینا ہے اور ایک بار پھر سے آپ نے لاسٹ پہ بیس لائن کو سلیکٹ کرنا ہے نیچے دیکھیں بیس لائن کو دوبارہ کہہ رہا ہے جیسے ہی سلیکٹ کریں گے ساری سلیکٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر نیچے دیکھیں سلیکٹ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے جی ویلیو انٹر کریں اب آپ ادھر ویلیو پانچ دیدے دس دیدے دیں فار اگر میں ٹین انٹر کرتا ہوں تو جیسے انٹر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو سپیس ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز اس کی ایکسٹینشل لائن ظاہر کرتے ہیں تھوڑی سی تاکہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے دی انٹر کر کے موڈی فائی میں جا کے لائن کے اندر ایکسٹینشل لائن کو یہاں سے اوکے کر دیں گے سیٹ کرنٹ اوکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کی ڈائمینشن ساری یہ نوٹ کر رہے ہیں یہاں سے یعنی یہاں سے یہاں تک پھر اسی پوائنٹ سے یہاں تک پھر اسی پوائنٹ سے یہاں تک ساری ڈائمینشن لائر ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ڈی ایل کریں گے پھر یہ ہو جائے گا تین فٹ اس کے بعد ڈی بی اے انٹر ابھی دیکھو پھر وہی پوائنٹ آ گیا یہاں پہ کلک یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے کیا کریں گے ڈائمینشن سپیس ڈائی ایم ایس پی اے سی ای 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 اس کے بعد بیس لائن کو پہلے سیلیکٹ کر لو اس کو باقی لائنوں کو سیلیکٹ کر لو اس کو بھی اس کو بھی اینٹر پھر بیس لائن کو وہ پھر ویلنگ دیکھو 5 دیکھو پہلے 10 دیتی اب 5 دیکھے ہی تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے اے پوائنٹ سے لے کر یہ بی پوائنٹ تک تین فٹ پھر اے پوائنٹ سے لے کر سی پوائنٹ تک چھے فٹ یہ والا ظاہر کر رہا ہے پھر آگے دیکھیں اے پوائنٹ سے ہی لے کر جو ڈی تک ظاہر کر رہا ہے یہاں تک یہ دیکھیں آٹھ فٹ یعنی یہ بیس لائن ہو گئی یہ بیس لائن ہر ایک پوائنٹ کی پیمائش وہ اسی لائن سے لے رہا ہے یعنی A پوائنٹ سے پہلے یہاں تک پھر A پوائنٹ سے یہاں تک پھر A پوائنٹ سے D تک پھر A سے E تک پھر A سے F تک اسی طرح A سے G اور A سے H تک یعنی A سے H تک بنتا ہے پندرہ فٹ ٹھیک ہے تو کانٹینیوز میں یہ ہوتا تھا کہ B سے D کی علیدہ پر مائش آتی تھی یعنی DAL ہمیں کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فرق میں ادھر نیچے کانٹینیوز بھی اپلائی کر لیتے ہیں دیل اس کے بعد یہاں سے یہاں تک دیمینشن لیت تین فٹ اب کانٹینیوز کے لئے دی سی ہو آپ ٹائپ کریں گے انٹر کریں گے اس کے بعد یہ کلک یہ کلک یہ کلک یہ کلک یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ تو فرق آپ دیکھ سکتے ہیں جی دونوں میں یہاں سے جو پہ مائشہ لے رہا ہے فر ایک زیمپل A سے B تک تین فٹ ادھر بھی A سے B تک تین فٹ ادھر لے رہا ہے B سے C تک تین فٹ لیکن ادھر اوپر لے رہا ہے A سے ہی C تک لے رہا ہے B سے نہیں لے رہا ہے A سے C تک لے رہا ہے اسی طرح ادھر C سے D تک الگ لے رہا ہے لیکن اوپر A سے D تک لے رہا ہے یہ والی بھی مائش A سے D تک ٹھیک ہے تو یہ دونوں دیمینشن تینوں کمانڈز ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے ان کو پریکٹیکلی کریں ٹھیک ہے اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بھئی لائک تو بنتے ہی ہے نا اور کومنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ پھر ہم مزید ویڈیوز آپ کے لئے اچھی اپلوڈ کر سکیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تاب تاک کے لئے پھر اللہ حافظ